بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی عطا فرمائیں اور ساتھ ساتھ آپ کو گموں پرشانی اور بیماریوں سے محفوظ فرمائیں آمین سمامین اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جاریں ویڈنگ سٹائل بیانی ساگ یہ شادیوں میں بننے والا ساگ ہے اور بیانی بھی سیم ٹو سے میں ایسا ہی شادی میں بنتی ہیں ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈنگ سٹائل بیانی ساگ تو یہ بنانے کے لئے ہمیں کچھ چیزیں چاہیے یہاں پہ ہم کچھ ہم نے دو کلو پالک لی تھی اس کو اچھے سے صاف کیا اس کو ہم نے چوپ کیا کارٹ کے اس کو اچھے سے واش کر کے پھر ہم نے اس کو وائل کر لیا وائل کرنے کے بعد ہم نے اسے گرینڈر میں پیس لیا تھا اب ہمارا ساگ بلکل تیار ہو گیا تھا پکنے کے لئے اب یہاں پہ ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کچھ چیزیں چاہیے جس میں یہاں پہ ہم نے دو عدد تیز پتہ لیا چار سے پانچ عدد ہم نے ہاں پہ سبس لائچی لیا دو عدد ہم نے بڑی لائچی لیا اور یہاں پہ ہم نے دس سے بان عدد کالی مرچے لیا ثابت یہاں پہ ہم نے دو انچ کا ٹکڑا ہم نے دارچینی لیا اب یہاں پہ چار عدد ہم نے لونگ بلیا تھے وہ بھی آئٹ کیے ان سب مسالے کو ہم فرائے کریں گے یہ اتنا کہ یہ کڑکنے لگ جائیں اب یہاں پہ ہم پالک کو فرائے کر لیں گے اچھے سے اتنا فرائے کرنے کے اس کا کلر چینج ہو جے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئل کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ لیا اس لئے کہ جو پالک ہے وہ اچھے سے فرائے ہو جے اور یہی وہ پروسس ہے جسے آپ کو سیم وہی ٹیسٹ ملے گا پڑیانی سا کا جو شادیوں میں کھایا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اچھا جی اسے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا اس کو اتنا فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہونا چاہیے جو ہم نے سب سابت گرم سالے ڈالے ہیں اس کا فلیور جو روما جو ہے وہ پالک میں آنی چاہیے یہی وہ سٹرپ ہے جو آپ اس کو اچھی طرح بھونیں گے فرائے کریں گے تو آپ کو بلکل شادی ہوں جیسے ذائق آئے گا جتنی اچھی بھونائی ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ بھی صحیح ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی کتنی اچھے سے بھونائی ہوگی ہے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ پہ یہاں پہ ہم جو یہاں پہ ہم پالک کو بنایا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہاف کپ ہم نے اوئل لیا اور اب اس کے اندر ہم نے دو عدد جو انین تھے پیاس اس کو سلائسز میں کٹ کیا اور یہاں پہ ہاں جی ہم نے جی فرائے کر لیا اور اس کو پنک 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 کلر جتنا مطلب کے فرائے کرنا ہے کہ نہ جی زیادہ گولڈن نہ براؤن ہو جی اس کے پنک شیر دیں ہم نے پیاس کو فرائے کرنا ہے اچھے سے اس کو ہم نے فرائے کر لیا اس کے بعد ہم نے ڈیج کھانے کا چمچ ادھرک لسن اور ہری مرچوں کا پیس 3G پیس اس کے اندر ایڈ کیا دو کھانے کا چمچ اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز کٹ کیے اور سلائسز میں کٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کیا اس کو اچھے سے بکا لیا اور ساتھ ہی ہم نے دو عدد ہری مرچے لی تھی اس کو رفلی چوب کیا وہ بھی ایڈ کر لی اسے اچھا ٹیسٹ آئے گا اور بیسک مسائلہ ہم نے ایڈ کیا تھے نمک مرچوں سکہ دھنیا اور تھوڑی سی ہلدی اب نمک مرچ آپ اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں پر جب ہم نے مسائلہ کو اچھے سے بھون لینا ہے مسائلہ جب اچھے سے بھون جائے گا تو اس کے اندر 1kg ہم چکن ایڈ کر رہے ہیں 2kg پالک تھی اور 1kg ہم نے اس کے اندر چکن ایڈ کیا ہے اور اب چکن کو واش کر کے ہم نے ڈال دیا اب اس کو بھی اچھے سے بنائی کر لیں کے ساتھ ہم اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں گے کسوری میتھی یہ ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اس میں ہشبوبو بہت اچھی آتا ہے آپ ایڈ کر کے دیکھیں گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ٹیسٹ ملے گا آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی نیا کہ آپ سیم وہی شادیوں ساکھ کھا رہی ہیں اور جب ہم نے پھر ایڈ کرنا آپ نے بھی ورنہ دہی کی لنس من لیں گے جب دہی اور چکن کا پانی جو تھا وہ اچھے سے تھوڑا سا خوشک ہو گیا ڈرائے ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر جو ہم نے پالک فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی تو وہ ایڈ کر کے اب اس کی اچھے سے بنائی کرنے کے اب اتنی بنائی کرنے آئے کہ یہ جو پانی وہ ڈرائے ہو جائے اب ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جتنے بھی مسالہ جادہ ایڈ کی ہے اس کا ٹیسٹ ساغ میں ڈیویلپ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک ایک دودھ بھی ایڈ کی ہے دودھ ڈالنے سے ہمارا جو ساغ ہے اس سے پالک میں شائن آئے گی اور یہ بہت ہی مزے کا بنے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رسپونس ملے گا آپ اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ ہم نے دودھ ڈالنے کے بعد کچھ مکس کر لیا تھا پکا لیا تھا ٹھیک ہے اب یہاں دودھ ڈال کے ہمیں ہرکی آنچ پہ اسے میڈیم ٹھلو میڈیم ٹھیکن میں تھوڑی بہتی کچھا پان وہ ہتم ہو جائے اور ساتھ ہم اس دم پہ رکھیں گے ساتھ گرم سال ڈالنا ہے جائفر جواتری کا کورٹر ہاں وہ ڈالنا ہے پھر لمبی دم بھی درک کار کے وہ ساتھ ڈال دینی ہے سائس اس میں کٹا ہوا درک کنس پہ ڈالنا ہے کہ اس کی ہشبور بڑی پیاری آئے گی اور ساتھ میں کالی میچ پیسا ہوا زیرا یہ دونوں کو بون کے اس کو پیسنا ہے تو دردر رکھنا پھر وہ دھم پہ ڈالنا بون آوا کٹا وزیرا پاور وہ آپ نے آٹ کرنا ٹھیک یہاں پہ دیکھیں ساغ کتنے اچھے سے بنائی ہو گئی ہے یہی نشانی ہے یہی وہ نشانی ہے آپ کا ساغ بن چکا ہے یہاں پہ بنائی ہو گئی ہے دیکھ سکتے کہ بھوز بن رہے کمین سکتے بھوز بن گئی ہے کھانے کے لئے سائٹ پہ کرتے ہم بریانی ساک کھایا جاتا بریانی دودھ ادھرک چکن شادیوں میں کھائی جاتی ہے اکثر بریانی ساک کے ساتھ بریانی ساک کرتے یہاں پہ کچھ گرم ساک چاہیے ساڑا لکھتی ہے آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے اور یہاں پہ ہم نے ہاف کپ گئی لیا اس کو اچھے سے گرم کر لیا ساعت ساتھ ہم نے بری ادھرک بھی لے لیا کیونکہ اس کا نام ہے دودھ ادھرک والی بریانی ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر دو زمین ہی ڈالیں گی ادھرک اور دودھ یہاں پہ اپنے ساتھ میں کٹا ہوا درک بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ادھرک آپ دو انچز کے برابر لے لی جائے ادھرک پہلے ہم نے گرم مسائلوں کو اچھے سے فرائے کیا کیونکہ یہ جلدی فرائے ہو جاتا ورنہ جو ادھرک تھا اس نے جل جانا تھا اور یہاں پہ جی ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پیج کی اچھے بنائی کر لی اب یہاں پہ ایک گلاس دودھ ایڈ کر رہے ہیں اور دودھ کے ساتھ ہم ایک گلاس پانی بھی ایڈ کریں گے دونوں چیز ڈالنے پکنے کے لئے چھوڑ دیں کہ اتنا پکانا ہے کہ ببلز بننے لگ یہاں پہ دیکھیں ہم نے گلاس پانی بھی ایڈ کیا آپ یہ سمجھ جنگل کہ پانی گھندا ایڈ کر دیا نہیں ایسی بلکول بات نہیں ہے دودھ گلاس میں پانی ایڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے اتنا پکانا کس ببلز آج یہاں پہ ہم اس سٹیج پہ زیرہ ایڈ کریں میں پہلے آپ کو دکھایا تھا تمام گرم مسالوں کے ساتھ لیکن ہم نے پہلے ایڈ نہیں کیا تھا اب ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ زیرہ جلدی جل جاتا ہے اور یہاں پہ ہم اس سٹیج پہ زیرہ ڈالنے سے ٹیسٹ ایک الگ سا ہی آتا ہے یہاں پہ ہم سالٹ آٹ کر رہے ہیں نمک آٹ کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ دو عدد نمک آٹ کیے چاول بہت مزے کے بنتے ہم دھگ دو سے تین من تک پکا لیں گے جب پانی مچ سے جوش آگ گیا تو یہاں پہ چاول آٹ کر رہے ہیں تین گلاس چاول ہم نے یہاں پہ لیے تھے ان سب کو ایڈ کر تو اس کو اچھے سے پکا لیں گے اچھا جی چاول کھل 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 ب줄 کھل اپas کو شوnd اراد پانی بنے چاول چیک کھل سب کھل آرد مل دو چھٹکی کے برابر ہم نے جائفل جواتری پاورڈر ایڈ کیا اب یہاں پہ دم لگنے کے سٹیج آ چکی ہے چاہلو کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا الگ سی نا فوڈ کلر زردہ رنگ وہ پانی میں نا مکس کر کے رکھ دیا وہ تھا اور یہ دم والی سٹیج آ گئی ہے تو یہاں پہ جی ہم زردہ رنگ ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایڈ کرنے کے کہ تھوڑے وائٹ چاول نظر آئے اور تھوڑے سے کلر فوڈ چاول نظر آئے یہ بریانی ایسی ہے کہ آپ چکر نہ بھی آئٹ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے آپ یاد کرتے رہ جائیں گے اچھا جی ایک چھوٹی اسی ریکویسٹ تھی کہ اگر ہم نے میرے چینل پر نیو ہے تو پلیس اسے سبسکرائب کر دیں اگر پہلے سے کر دیں تو سو مچ ویڈیو کو لائک کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا ساگ بھی بلکل تیار ہے اور بریانے بھی بلکل تیار ہیں یہاں پہ ہم نے اوف کیمرہ سیلڈ بھی تیار کر لیا تھا یہاں پہ ہم نے کھیرے ٹومیٹو اور وہ تھوڑی سی بندگو بھی تھی اور وہ بس کٹ کے ہم نے صلاحات بنا لیا بہت ہی مزا آیا یہ سب کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا اور آپ بھی مجھے کمینٹ ملتائی کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو ہی اچھی لگی ہو تو پلیس اسے لائک کر دینا اور ایک اچھا سا کمینٹ کر دینا اس سے مجھے بہت زیادہ ہوشی ہوتی ہے آپ کے پیارے پیار سے کمینٹ پڑھنے سے اور پلیس میر چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ملیں گے پلی نیکس ویڈیو متبتہ کے لیے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مائن میں رکھیں